نمشکر دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چینل گووید گوپال میں فیڈ سے ایک بار دوستو آج اس ویڈیو میں ہم سچھا مطروں کو فیڈ سے ایک نراسہ بھری خبر سنانے جا رہے ہیں جی ہاں سچھا مطروں کو تاریخ پہ تاریخ ملتی جا رہی ہے اور ان کا حل نہیں نکل پا رہا ہے ان کی سمسیاں ابھی بھی جس کی تس بنی ہوئی ہیں اور جیسے ہی سرکار کی طرف سے کوئی پہل ہوتی ہے کسی کارکرم کی اور اس میں اگر سچھا مطر کا نام نہیں ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی پوشٹ آتی ہے جو سچھا مطروں کو سادھنے کا کام کرتی ہے اور ایک نئی تاریخ ان کو دے دیتی ہے کہ رکھئے آپ کے لیے کچھ بڑا اس تاریخ کو ہونے جا رہا ہے اب تک سچھا مطر کر رہے تھے پچیش دسمبر کا انتیار کے پچیش دسمبر کو کوئی نئی گھوشنا ہوگی سچھا مطروں کی ساری سمسیوں کا حل نکلے گا اور کل پچیش دسمبر بھی نکل گئی سچھا مطروں کے لیے مانی مکر منتری جی نے منز سے کوئی بھی گھوشنا نہیں کری کہ ایوال لاکھوں ساتھ چھاتروں کو موبائل اور ٹیبلیٹ باٹنے کی بات ہوئی یعنی سچھا مطروں کا دن کل کے لیے کوئی خاص نہیں تھا پچیش تاریخ کو لے کے جو اب تک بادے کرتے آ رہے تھے کہ آپ پچیش تک رکھ جائیے پچیش تک رکھ جائیے ہمارے پور پردھار منتری اٹل بیہاری باج پہی جی کا جنم دن ہے رکھ جائیے اس دن کوئی سرکار گھوشنا کر سکتی ہے سچھا مطروں کا استھائی کرن کر سکتی ہے ماندیو ردی کی گھوشنا کر سکتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اور کل ہی ایک خبر آئی کہ 29 تاریخ کو لکنوں میں مانی مکہ منتری جی رسویاں اور اندیشکوں کے ماندیو ردی کی بات کرنے جا رہے ہیں یعنی کہ گھوشنا کرنے جا رہے ہیں اور اس کی جمعہ دائی دی ہے وہاں کے کھنڈ سچھا دکاریوں کو کہ وہ اپنے بلوگ کے اندیشکوں اور رسوئیوں کو وہاں پر لے کے آئے اور وہاں پر مانی مکہ منتری جی ان کی گھوشنا کریں گے سچھا مطروں کا نام اس میں نہیں ہے سکارت مند دستی سے دیکھا جائے تو اس میں اچھی بات یہ ہے کہ سچھا مطروں کو ماندیو ردی چاہیے ہی نہیں تھی انہیں تو صرف اپنا اسٹھائی سمادھان چاہیے تھا ان کا اسٹھائی کرڑ چاہیے تھا اور بے تنمان چاہیے تھا تو جب اس لسٹ میں سچھا مطروں کا نام نہیں ہے تو سکارت مند دستی سے اچھی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مانے مکہ منتری جی نے سچھا مطروں کے لیے کچھ اور سوچ رکا ہو اسی سے سمبندیت پوشٹ ملی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ستائیس تاریخ کو دن سو امبار کو مکہ سچیب اور مکہ منتری جی کی بارتا ہوگی بیٹھک ہوگی اس میں اور بھی ادھکاری ہوں گے اور اس بیٹھک میں نرنے لیا جائے گا کہ سچھا مطروں کو کیا اپہار دیا جائے ماندیو ردی والے اپہار سے اس اچھا مطر سہمت نہیں ہے اور سوسل میڈیا پر جیس طریقے سے ویرود ہوا ہے سنتی سری راجوداس مہاراجی نے جو چرچائیں کی ہیں پریاس کی ہیں کیا اس کے سفل پرنام کے بعد سرکار سچھا مطروں کے لیے کچھ اور کرنے جا رہی ہے ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ اگر پریاس ہوتا بھی اور سچھا مطر ماندیو ردی دو ہیار روپے سے نہ خوشتے تو سائد بڑی ماندیو ردی کی جا سکتی تھی یعنی کہ گھوشنا ہوتی انودیش سکا اور رسوئیوں کے ساتھ ہی ہوتی اور لیکن ماندیو کچھ جیادہ ہوتا تو سائد وہ بات ہوتی لیکن اب جب ماندیو گھوشنا سے الگ کر دیا ہے سچھا مطروں کو تو کیا سچھا مطروں کو ماندی نہیں دیا جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچھا مطروں کو اسٹھائی کر کے کیا ویتن ماندیا جائے گا سب کچھ چھپا ہوا ہے سب کچھ رہس میں ہیں پتا چلے گا سمیں آنے پر پتا چلے گا ستائش تاریک آنے پر انتیس تاریک آنے پر اور اس تتھی کے آنے پر جس تستی کا نرن ستائش تاریک کی بیٹھک میں لیا جائے گا سچھا مطروں کو تھوڑا سا دھیرے 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 آگے خسکاتے ہوئے 27 تاریک پر لائے دیا گیا ہے 27 تاریک کے بعد ایک ایسی ڈیٹ ملے گی جس کی گھوشنا نہیں ہوگی یعنی کہ وہ پروگرام کب ہوگا وہ کارکرام کب ہوگا اس کا بھی ہمیں کچھ دنوں بعد ہی پتا چلے گا تو سچھا مطروں کو فیلال اب انتیار کرنا ہے ان کا ماندے نہیں بڑھ رہا ہے ہمیں بس یہی جانکاری آپ کو دینی تھی کہ سچھا مطروں کو اس کارکرام میں سامل کیوں نہیں کیا گیا ہے آپ کمنٹ کر کے ہمیں جب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سچھا مطروں کو زیادہ ماندے ملے گا یا پھر کچھ ماندے کے علاوہ بہتر ماندے ملے گا یا ان کے ستائی کرنے کا حل نکالا جائے گا کمنٹ کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کو شیئر کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہمارے دوسرے چینل بلوگ ویڈ گوپال کو بھی سبسکرائب کریں نہ بھولیں تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کچھ نئی خبر کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار جہے ہیں